دمدار ایکٹنگ اور گلیمر سے بولی ووڈ میں اپنا لوہا منوانے والی شری دیوی مسٹر انڈیا، نگینہ اور چاندنی جیسی ہٹ فلموں میں اپنے شاندار ابنے کے لیے جانی جاتی تھی سال دوہزار اٹھارہ میں آئے فلم موم میں وہ آخری بار نظر آئی تھی جس کے بعد چوبیس فروری دوہزار اٹھارہ کو دبائی کے جمہرہ امریک تار میں ان کی موت ہو گئے تھی ان کی موت کے کئی کارن دیئے گئے لیکن اصل وجہ کوئی نہیں جان پایا ان کی موت کے پانچ سال بعد اب ان کے پتی نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے جی ہاں فلم میکر بونی کپور نے اپنی پتنی شری دیوی کی موت کو لے کر اب ایک بڑا خلاصہ کر دیا ہے یہ خبر سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور ایک بار پھر شری دیوی کی موت چرچہ کا وشہ بن گئی ہے دراصل اب تک شری دیوی کی موت کی وجہ بات ٹپ میں دھوٹنا بتایا جا رہا تھا حالکہ کئی لوگوں کے من میں یہ سوال تھا کہ آخر کوئی بات ٹپ میں ڈھوٹ کر کیسے مر سکتا ہے لیکن اب بونی کپور نے اس پر بڑا بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ شری دیوی کی موت کے بعد وہ بہت ہی سٹرکٹ ڈائیک پر تھی وہ امسر بھوک ہی رہتی تھی وہ اچھی دکھنا چاہتی تھی ہمیشہ اپنا شیپ مینٹین رکھنا چاہتی تھی تاکہ سکرین پر وہ اچھی نظر آئے شادی کے بعد سے کئی موقعوں پر انہیں بلاک آؤٹ کی سمسیہ ہوئی اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ لو بی بی کی شکار ہیں وہ اپنی ڈائیٹ میں بلکل نمک نہیں کھاتی تھی بونی کپور کے اس خلاصے کے بعد فلم جگت ہی نہیں عام لوگ بھی حیران ہیں اور سوال یہی ہے کہ اگر سلم ہونے کی چاہہ ایسا خطرناک روپ لے سکتی ہے تو ڈائیٹنگ اتنی ضروری ہے کیا؟ موسیقی